کیسے رکھتے ہو؟ میرے بات طلب ضرور ہے میں نے اپنی جوتیاں کسی ہے تم لوگوں کو ڈھوننے کے لیے کیوں رکھتے ہو؟ اس دنیا میں ہر آدمی نکل ہتارتا ہے دنیا کے خوبصورت آدمی کی اپنے دل سے پوچھو دنیا کے موقع کی ان کی کتابیں اٹھاؤ تو دنیا کی خوبصورت ترین شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو وہ نبی خوبصورت ہے داری رکھ کر دگر داری کے آپ کیسے خوبصورت ہو جاؤ گے؟ وہ نبی خوبصورت ہے داری رکھ کر تو تم بیگر داری کے کیسے خوبصورت ہو جاؤ گے؟ اگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلوہ پڑتے ہو تو داری رکھنا ضروری ہے ورنہ کلیسہ میں جایا کرو ورنہ سائن پول کو مانا کرو عیسائی سائن پول کو مانتے ہیں اس لئے داری کڑواتے ہیں تم تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو تو پھر داری کیوں کڑواتے ہو؟ یہ ٹائی بہت خوبصورت لگتی ہے لوگ پہن کے گھنٹے ہیں سنیں آج اس کی بھی تاریخ عیسائیت میں سلیپ پہننے کا ارواز ہے کہ سلیپ لازمی پہننی ہے بہت موٹی ہے بھاری سلیپیں ہوتی تھی اور گلے میں نٹکائی جاتی تھی مسئلہ ہوتا تھا تو ایک آرٹسٹ نے ایک ڈیزائن بنایا خوبصورت کپڑے کی ایک پٹی کھا دی اس میں پٹی کھا کر گلے میں باندھ کر اس نے شیشے میں دیکھا موٹی کر دیا کہ اب یہ جو ہے چھٹ سے موٹی ہو گیا کہ بھائی آپ سلیپ کپڑے کی پہنیں گے لوگ خوبصورت بھی لگے گی بھاری بھی نہیں ہوگی فیشن کا فیشن ہوگا وہ بن گئی ٹائی ٹائی پہنو شیشے کی طرف دیکھو تو وہ پوری سلیپ بن جاتی ہے نام کیا ہے بلال گلے میں کیا لٹکی ہے سلیپ اب یقین مانے کافر مسلمان کو دیکھ کے ہستا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے اور ٹائی کی شکل میں گلے میں سلیپ لٹکا کے گھوم رہا ہے بڑے افسوس کی بات اپنا احتساب کرو شیشے میں اپنے آپ کو دیکھو نام سوچو کہ کیا نام ہے کلمہ سوچو کہ کون سا کلمہ پڑھ رہے ہو اور پھر شیشے میں دیکھو کہ شکل کس کی ہے لباس کس کا ہے محمد کا کامہ لباس ہے چہرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے کے مطابق ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو تبدیل کر لو ورنہ اپنا نام بھی تبدیل کر لو اپنا رکھ رکھاؤ بھی تبدیل کر دو اور مسجد کے وجہے کلیسہ میں جایا گا میری باتیں بری لگیں گے آپ لوگوں لیکن یہ سچ ہے اب یقین مانے کہ جب اس بازار میں لکھلا ہوں تو ہر مسجد کا اسلام الگ تھا ہر اسکولر کا اسلام الگ تھا ہر مولوی کا اسلام الگ تھا ہر عالم کا اسلام الگ تھا لوگ اسلام میں چلنے کے بجائے اسلام کو اپنے اوپر چلاتے ہیں اپنے آپ نے اسلام کے مطابق تبدیل ہی نہیں کرتے اپنی طرح اسلام کو تبدیل کرنے کی سوچتے ہیں آج یہ حال ہوا ہے کہ اسلام کو بکھیر کے رکھ دیا ہے اسلام کے حصے مسلمانوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں اب یقین مانے میں بھٹکا ہوں عیسائیوں کو غلط کیوں کہا جاتا ہے اس بات کو غور سے سننا میں کسی کی دلگاری کرنا نہیں چاہتا ہوں لیکن یہ سوچ ڈالنا چاہتا ہوں آپ لوگوں میں کہ آپ کا صحیح منحج کیا ہے آپ کا صحیح رافتہ کیا ہے عیسائیوں کو غلط کیوں کہتے ہو اس لیے غلط کہتے ہیں کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بولتے ہیں نوزب اللہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بولتے ہیں اور تین خداوں کو مانتے ہیں ایک خدا جو آسمانوں میں ہے ایک خدا جو عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام ایک رول خدوس خدا تین خدا کو مانتے ہیں اور یکی مارے ایک عقیدہ ہے ایک فرقہ ہے عیسائیت میں میں ان کے عقیدے بتا دیتا ہوں پیراتوں میں اس طرف کے ہمارے کیا 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 کیے ہیں عیسائیوں میں فرقہ ہے پروٹیسٹن ان کا عقیرہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سلیپ دی گئی تو وہ آسمانوں میں جسمانی طور پر ہے روحانی طور پر ہمیں موجود ہیں حاضر ناظر ہیں منقص کی انجیلی آیت لی جاتی ہے کہ ہم نے نور بھیجا دنیا میں ہرایت کے لیے حالانکہ یہ آیت لکھی گئی ہے انجیل مقدس کے لیے لیکن وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نور ہے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کے گرجہ گروں میں گیت گائے جاتے ہیں اور پادری کے ہاتھ میں جب آدمی بیعت کر لے اور پادری چلو میں پانی لے کر اس کے سر پر ڈال دے تو وہ آدمی پاک ہو جاتا ہے یہ عقید ہے پروٹیسٹن فرقے کے ایک چیز ذہن میں رکھئے گا کہ پرانی چیز کو دیکھ کر نئی چیز بنتی ہے نئی چیز کو دیکھ کر پرانی چیز نہیں بنتی اب مسلمانوں کی طرف آیا ہوں مسلمانوں کی تاریخ تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی ہے نا ایک شراب کے پاس گیا میں نے پوچھا who is Muhammad peace be upon him کون تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے الفاظ تھے the Muhammad is a peace of God محمد خدا کا حصہ ہے میں نے کہا یہ کیسے وہ کہنے لگے the God is a light and Muhammad is a peace of light خدا ایک نور ہے اور جب دنیا گمراہی کی طرف جانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا حصہ کہت کے دنیا میں ہدایت کے لئے بھیجا دو خدا ہو گئے پھر عیسائیوں وہ غلط کس طرح کہتے ہیں عیسائیوں وہ غلط اسی نہیں کہتے ہیں وہ خدا کو بیٹا کہتے ہیں تو ادھر بھی تو رب نور ہے اس رب کے نور کا حصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو خدا سجدہ صرف خدا کو جائز ہے آج دے گے سجدہ انسان دیکھ لیں آپ خود اپنے معاشرے میں دیکھیں عیسائی غلط اس لئے ہے کہ اپنے گرجہ گھر میں عیسائی کی محبت کی گیرز آتا ہے یہاں مسجدوں میں کمالیاں ہوتی ہیں کیا فرق ہے عیسائی غلط اس لئے ہے کہ پادری اس کے سر پر پانی پھیر دے تو پاک ہو جاتا ہے ادھر پیرو مرشد کے آتے بیٹھ ہو جاؤ وہ پانی پھوک کر دے دے تو تم پاک ہو جاتے ہو کیا فرق ہے کوئی فرق ہے تو بتاؤ کس مجھ سے کہو کے فرق ہے رب نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ تم مجھ سے ڈائریک رابطہ کر سکتے ہو قرآن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھ سے ڈائریک رابطہ کر سکتے ہو لیکن آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہ عیسائیوں میں حقیدت کیا ہے کہ اس رب تک جو آسمان میں ہے اس تک جانا ہے تو عیساء علیہ السلام کے ذریعے سے جاؤ یا رول قجز جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے جاؤ لیکن قرآن میں رب ایک اہلاب نے کہہ دیا کہ تم مجھ سے ڈائریک رابطہ کر سکتے ہو اور مسلمانوں کا چند مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے نہ رب کے پاس ڈائریک نہیں جانا قرآن میں رب کہہ رہا ہے لیکن انکار ہے نہیں ذریعے سے جاؤ یا تو پیر و مرشد کے ذریعے سے جاؤ یا کسی کے ذریعے سے جاؤ حالانکہ رب اس قرآن میں کہہ رہا ہے جس کو دنیا تبدیل نہیں کر سکتی رب نے کہا مجھ سے ڈائریک رابطہ کرو انکاری ہو گئے قرآن کے عیسائیوں کو کہتے ہو کہ انجیل میں تبدیلیاں کرتے ہیں تم تو قرآن میں تبدیل ہی نہیں کر سکتے لیکن اس کی آیتوں کے انکاری ہو پھر کس طرح کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں کیا فرق ہے ایک صاحب کے پاس گیا ہوں میں نے بولا کہ میں اسلام کی معلومات لینا چاہتا ہوں تو کہنے لگے پیٹر صاحب اسلام آپ کو ایسے سمجھ بھی نہیں آئے گا اگر ترے ایسے سمجھ بھی نہیں آئے گا میں نے بولا اچھا بھائی کیسے سمجھ بھی آئے گا کہنے لگے کہ اسلام کو سمجھنا ہے تو اپنے گھر بھار کو چھوڑے چالیس پچاس دن ہمارے ساتھ چلیں تو آپ کو اسلام سمجھ بھی آئے گا ورنہ اسلام سمجھ بھی نہیں آئے گا سمجھنا بہنچے سوال کے میں بھی جواب اس کا دیتا اسلام سمجھ بھی نہیں آئے گا جب تک آپ چالیس پچاس دن کے لیے ہمارے ساتھ نہیں چلو گے میں نے کہا کہ اچھا بھائی یہ بتائیں کہ آپ کے عقیدے میں کیا ہے تو انہوں نے مجھے کچھ کتابیں دے دی کتابوں کا جو متعلق ہے اس کتابوں میں کیا تھا کتاب جب کھولی تحکام کیا ہے بزرگوں نے کہا کہ یہ کام کرو گے تو اتنے کروڑ کا سواد ہے بزرگوں نے کہا کہ اس طرح کی نماز پڑھو گے تو اتنے لات کا سواد ہے بزرگوں نے کہا یہ کام کرو گے تو اتنے کروڑ کا گناہ ہوگا اتنے بہتر کروڑ کا سواد ہوگا میں نے سوچا کہ چلو اسلام کیا بزرگوں کے ذریعے پہنچا اور دوسری چیز دنیا میں ایسا کون سا تہمانہ اجاد ہو گیا ہے کون سا تہمانہ کون سا ترازہ اجاد ہو گیا ہے جو اس رب کے کائنات کے سواد اور گناہ کو توڑ سکیں کوئی تہمانہ ہے پتہ نہیں ہمارے اتنے سے پتہ نہیں کس سواد سے وہ رب کے کائنات چاہے تو پتہ نہیں کتنی بڑی دولت کتنی بڑی جنت آپ کو دے دے جس کو ہم ناپ بھی نہیں سکتے تو کون سا تہمانہ ہے جس سے یہ ناپ لیا کہ ہم یہ کام کریں گے کہ اتنے کروڑ کا سوال ہے اتنے کروڑ کا گناہ ہے اسلام کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک رکن ہے جہاد ایک ساپ مجھے ملے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ جلسے ہوتے ہیں آپ کے تو یہ بتائیں کہ آپ جو ہے تبلیغ میں لوگ کو جہاد کی تلقیم کیوں نہیں کرتے کہنے یہ بہت اچھی بات ہے جہاد فرض ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عزیز علیہ السلام نے مکی زندگی میں مکی زندگی میں جو ہے صرف تبلیغ کی ہے مدنی زندگی میں جہاد کیا ہے ابھی ہم مکی زندگی میں ہیں اس لئے صرف تبلیغ کر رہے ہیں جب ہم مدنی زندگی میں جائیں گے تو لوگوں کو جہاد کی تلقیم کریں گے میں نے کہا بہت اچھی بات کی بہت پتے کی میرے لئے نہیں ہی بات میں نے کہا بلکل صحیح کہا میں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ آپ شراب پیتے ہیں کہ میں استغفراللہ اسلام میں تو شراب آرام ہے میں نے کہا کہا مکی زندگی میں تو شراب آرام نہیں مدنی زندگی میں شراب آرام ہے شراب آرام کہہ دی تو مکی زندگی میں تو شراب آرام نہیں ہے جب جہاد کی بات آئی تو کہتے ہو کہ مدنی زندگی نے جہاد کہا گیا مکہی زندگی میں جہاد